اسلام علیکم ایویرون میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں تھیسز کے اوپر کہ آپ کو تھیسز میں کیا کیا لکھنا ہے کیا کیا کونٹنگ ہونا چاہیے اور آپ کو تھیسز کا ٹاپک سیلیکشن کے بعد سین آپسز کے بعد آپ تھیسز کیسے لکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو کی پوائنٹس اس کے بتاؤں گی سب سے پہلے آپ کے لئے ایک tip ہے کہ آپ نے ریگولر اپنے سپر وائزر سے ضرور میٹنگ کرنی ہے آپ جو جو وہ آپ کو کام دیتے ہیں چپٹے وائز ڈیویزن دیتے ہیں ٹاپک سیلیکشن کے بعد تو وہ آپ ان سے رینگم لی گسکس کریں اپنے سپر وائزر کے ساتھ نیکسٹ آپ کا آجاتا ہے ٹاپک آپ کا اپنے پھروو ہے آپ نے اس میں ایب سکرٹ لکھنا سکار کرنے ایب سکرٹ بلکل اس کا فرس پیج ہوتا ہے تو آپ نے اس میں کیا لکھنا آپ نے اس میں کی ورک لکھنا ہے آپ نے ٹاپک کو تو سے دیفائن کرنا ہے آپ کا ٹاپک کا انکرڈکشن دوڑا سا دینا ہے نیم سی انگکیئر کے آپ نے پورے تیسز کو سمرائز فارم میں بتانا ہے نوک مارڈن وان پیج ایک پیج سے زیادہ نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسز تو اس کا اپنے فرسٹ بتانے انکرڈکٹی چپٹر میں آپ کیا بتا رہے ہیں سیکنڈ چپٹر میں آپ کا کیا ہے سیکنڈ چپٹر نورمیلی ہمارا ہوتا ہے لیکیچر ریویو پر ریویو میں آپ کیا لکھ رہے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے کتنے پیجز کا ہونا چاہیے وہ سب آپ نے بتانا ہوتا ہے تھرڈ چپٹر آپ کا آجاتا ہے ریسرچ میکرڈالوجی آپ کا کون سا میتھرگ اپلائی کر رہے ہیں اپنی اس ریسرچ کو کنڈک کرنے کے لیے نیکس پور چپٹر آجاتا ہے کیسے کر رہے ہیں آپ نے اس کو انیلائز کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی پوئنٹ لیا ہے کوئی بھی آپ نے پلائی لیا ہے تو آپ اس کے اندر سے جو ڈائیلوگ زونگے آپ اس کو لکھیں گے اور اس کو انیلائز کریں گے ٹیکس کو انیلائز کریں گے in your own like and in your own style نیکس پور چپٹر آجاتا ہے پھر چپٹر ریسرچر نے اپنی 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 کنکلیوزن کے اوپر کنکلیوزن دینا ہے کہ آپ کی جو ریسرچ آپ کی دی اس کو کیسے آپ نے کنکلیوز کیا ہے وہ آپ کی ٹاپک سے ریلیر کرنی چاہیے نیکس پہ جاتا ہے کیول آف کانٹینٹ یہ آپ کا اپجیکٹیو ہو گیا سینگنفیکینس ہو گیا یہ آپ کی لیکیویٹری ریویو کو سپورٹ کرتے ہیں ریفرینسز بیری امپورٹنٹ ریفرینسز آپ نے سائن اپسس پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو سائن اپسس میں آپ کی ریفرینسز کم ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ نے ریفرینسز زیادہ دینے ہوتے ہیں اور ریفرینسز کے بھی سٹائل ہوتے ہیں ملا سٹائل ہوتے ہیں اپس سٹائل ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنا ہوتے ہیں تو اس میں پلیچ ہی ہے آپ کا پھر آپ کا چپٹر وان آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرکشن ہے یہ آپ نے اپنا ٹاپک کی دیفائن کرنا ہے جو آپ اس طرح آپ نے اس کو بتا رہے ہیں انٹرکشن میسے اپنے گا 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 یہ اب آپ کے آ جاتے ہیں ریسرچ کوئسکن ریسرچ کوئسکن آپ جتنے لیمٹک لیں گے دی لیمٹ کرنے ہیں اپنے کوئسکن کو ہی اور انہی کو آپ نے دیفائن کرنے ہیں اسی سے ریلے کے گا آپ کی اپجیکٹیوز ہوں اور اسی سے ریلے کے گا آپ نے اپنا اس میں ریلے کے چوری ریبیو شو کرنے ہیں کنکلیوزن شو کرنے ہیں ریسرچ کوئسکن مطلب کہ اس طرح سے آپ نے ان کو سٹار کرنے ہیں نیکس آپ کے آ جاتے ہیں اپجیکٹیوز اپجیکٹیوز کو آپ نے کس طرح لکھنا ہوتا ہے تو فائنڈ آؤ تو انویس کی گئی تو ہائی لائی تو ایکسپلور اس طرح سے آپ نے اپنے اپنے اپجیکٹیوز کو دیفائن کرنے ہیں نیکس کا آ جاتے ہیں آپ نے جو یہ ٹوپک چوز کیا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے مطلب کہ آپ نے اپنے 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 اپٹ کیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی امپورٹنس ہوگی جو آپ اس کو دیفائن کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا میں نے کیا دیفائن کرنا تھا ان دس ایکسپلورنگ دا فانگرمنکل انینکویلکی ان دا لائک ایکسپلور کرنا چاہ رہے تھے سکیٹیوزنگ اپ دے پرابلم کیا پرابلم ہے اس پوری ریسرچ کی جو میں اس کو ایک چھوٹے سے پیرا میں ڈیفائن کروں گی چپٹر ٹو لیٹریٹر ریویو اب آپ کا جتنا گینٹس لکھا ہوگا لیٹریٹر ریویو اتنا ہی آپ کا تھیسز جو ہے وہ اچھا ہوگا اور آپ نے لیٹریٹر ریویو میں جتنی بھی آپ کو کیشنز لے رہے ہیں کسی کا کوڈ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو انورٹی کماز میں ہی لکھنا ہے اور اس کو پرابر فارم میں لکھنا ہے کون سے بک سے لیا کون سے پیچ گمبر تھا اس کو اپنے ایزر کے ایک پرابر فارم میں کی ترہو ہی لکھنا ہوتا ہے لیٹریٹر ریویو کم از کم آپ کا تھرٹی پیجز کا ہوتا ہے تھیسز میں چپٹر 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 ہمارا ہوتا ہے ریسرچ میکہدولوجی میری جو ریسرچ میکہدولوجی جو اپروچ یوز کی تھی وہ انڈاکٹب تھی دیٹیل میں مائیو ابزرویشن کے اوپر جو میری ریسرچ تھی یہ میرا میتھل تھا کہ میں نے گیرل انیلیسز کیا ہے اس کا کوالیٹیٹیو بیس کوالیٹیو بیس کیا میری نہیں تھی ڈسکرپٹیو میتھل تھا ایکس پوزیشن تھا نیکس آپ کہا جاتا ہے ٹیکسٹر انیلیسز آپ نے ٹیکس کو انیلائز کرنا یہ دے دینی ہے ورسز اور پھر آپ اس کو دیفائن کریں اپنے ہی ورگنگز میں ٹرائی ناک ٹو ری فریز ری فریز مات کریں اپنی ہی سینکنسز یوز کریں اپنی ہی ورگنگ یوز کریں تو آپ کا کم سے کم پلے جائے گا یہ سارا ٹیکسٹر انیلیسز ہے نیکس لانس چاجت کنکلوزن جو بہت ہی اچھا کمپریہنسی کنکلوزن ہو جس میں ہر چیز آپ نے مائنی بھی ڈیفائن کی ہو ناؤ کمز ریفرنسز ریفرنسز کا سٹائل آپ پہلے بھی دکھایا تھا سین آپ سز میں اپ نے ایس اس کے سٹائل میں لکھنا ہوتا ہے 4 6 ریفرنسز تھے مطلب کہ میں 46 چیزیں پڑی ہیں اس سے لئے کہ مطلب کہ اتنے جورنلز پر اتنی بکس کے ریفرنسز اس میں دیئے ہیں اتنی چیزوں کے ریفرنسز دیئے ہیں 46 تھے مطلب کہ اتنی آپ نے سٹی کرنی ہے دکھا سکتے ہیں ڈیلی اس پہ آپ کام کریں ڈیلی ہم نے بہت پڑھتے رہی ہیں کام کرتے رہی ہیں ریسرچ کرتے رہی ہیں بکس کو ثورت کری کرتے رہی ہیں تو پھر جا کے ریفرنسز پورے ہو جاتے کب جا کے لئے ریویو پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو میری یہ ویڈیو لگی ہوگی جب آپ ایک ویڈیو میں بتاؤں گی آپ تو keep watching and keep liking my videos thanks for watching subscribe کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ